آج بیگم صاحبہ نے کہا کہ بندی بناتے ہیں تو میں آیا ہوں سبزی لینے کے لیے تو یہاں سے فریش بندی مجھے لگی میں نے کہا کہ چلیں جی بندی لیتے ہیں اور باقی سبزی بھی بہت زبردست ہے لیکن بندی جو آج مقامی آئی ہوئی تھی تو مجھے تو بہت زیادہ زبردست لگی ہے گرم پانی میں بھی نہیں اچھی سے دوری کیونکہ ان کے جراسی مچھے سے ہوتا تھے صحیح ہے اچھا کہ کالو والی ویڈیو پہ کافی کومنس آئے تھے کافی بہن بھائیوں نے پوچھا کہ وہ سمان جو تھا وہ لے کے نہیں گئے وہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا تو کیا بات تھی یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا کہ چلیں سمیرہ ہی بتائے گی یہ سب کچھ ہے ہر زلے کا ایک رسم و رواج ہوتا ہے مطلب جس طرح ہمارے ہاں جو پنجابی لوگ ہیں وہ تو دو تین دن پہلے بھی ایک جاتے ہیں اس سیٹنگ اگرہ کرنے اس دن پاس آئیں تو اپنا کھانا کھنا کھائیں اور دلہن لیں اور جائیں تو ان لوگوں کے یہ رواج ہے کہ جب آتے ہیں جس دن مطلب شادی کرنے مطلب برات لے کے آتے ہیں اسی دن ہی اسمان لے کے جاتے ہیں پہلے نہیں یہ دیکھتے ہیں نہیں یہ سارا سمان یہ کھلار کے رکھ دیتے ہیں پھر لڑکی والے آکے بند کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار آتے ہیں ہم اسے دیکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیئی ہیں تو سمان مطلب سارا کھلار کے رکھا ہوتا ہے وہ جو لڑکے والے آتے ہیں ہاں لڑکے والے ہاں جی تو وہ پھر آکے خود ہی بند کرتے ہیں تو پھر لے کر جاتے ہیں یہ یعنی مختلف رسم ہوگی ہاں جی میں نے کہا نا پی ہر جلے کے کہ اپنا رسم و رواج ہوتا ہے بالکل ایسی ہے تو باقی اور سمان بھی بس وہ خود اسی دن اٹھا کے لے کر جاتے ہیں تو پہلے نہیں لے کر جاتے ہیں اچھا جی کافی دنوں کے بعد ہم بندی بنا رہے ہیں بہت آج وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مقامی بندی ملی ہے مقامی سمراد یعنی ہمیں اپنے ہی علاقے کی بندی جو ہے نا وہ آج ملی ہے پہلے بھی تو ہمارے اپنے علاقے کی ہوگی نہیں نہیں باہر سے بھی آتی ہے کہاں سے باہر سے یعنی کہ اپنے علاقے سے نہیں باہر سے کافی جگہ سے بندی آتی ہے گاڑیوں پر لوڑ ہو کے آتی ہے تو وہ فارمی بندی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ بڑی بڑی بندی وہ نہ سخت بنتی ہے تو اس کا ذہکہ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا یہ تو بہت اچھی ہے فریش ہے جی بالکل ایسی ہے اس نے کہا کہ آج ہی میں لے کے آیا ہوں اور قدرتی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو بان جائے نا میرا مان اس سے لے کے آیا ہے اچھا مان کی مان کی آڑا سے لے کے آیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں اس سے ہی مان سے ہی سبزی وغیرہ لے کے آتا ہوں تو اس کی کمیشن شاپ سے لے کے آتا ہوں چلیں جی آج میں تو جاؤں گا ولیمے پہ تو بیغم صاحبہ گھر میں بندی بنائیں گی اور ولیمہ بھی بلکل سادگی سے ہی ہوگا کیونکہ ان کے گھر پریشانی بنی ہوئی ہے اس وجہ سے بلکل وہ کیونکہ جو مہمان آنا ہے ان کا کھانا تو بنا نہیں ہے چلیں اب میں سالان بناتی ہوں آپ جائیں تیاری کریں جی آپ سالان بنائیں کیونکہ کل میں شادی پہ گئی تھی آج بھی انہیں بھی آپ لے جانا ٹھیک ہے جی تو صحیح ہے بس بچے بندی شوق سے ہی کھاتے ہیں میرا خیال نہیں بس ادن تو اب کھا لیتی ہے جو ان سالان بنائیں بس کچھ نہیں کہتی پتا ہے پھر ہم کہتی ہیں نا کہ ادن جو سال انہوں بندہ کھا لیتا ہے وہ ادن پھر کھا لیتی ہے وہ زرہ مزرہ کھا لیتی ہے وہ مار تھوڑا سا کہتا ہے میں نے نہیں کھا لیتا ہے اچھا بھی بندیاں بھی میں نے کھا لیتا ہے تماتر بھی کھا لیتا ہے جب تک بندیاں فرائی ہوں گی پھر کھا لوں گی پیاز ہری میچیں تو چلیں اویل میں نے ڈال لیا دیکچی میں چولہ جلاتے ہیں چولہ جلاتے ہیں اویل گرم ہوتا تو پھر اس میں بندیاں ڈالتے ہیں تھوڑی سی بندیاں میں نے اویل بھی تھوڑا سا ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا ابھی پیاز کے اچھے سے کنکہ میں نے اچھے سے بنا لیا تھا اس نے بھی مجھے پیاز دیا ہے پیاز کچھ میں نے زیادہ ڈال لیں کیونکہ ادن پیاز کھاتی ہے اب اس کی آنٹھ ہسی کرتے ہیں کور کر لیتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بیویر امیدہ کے سب خیر خیر سنگی اللہ تعالی تمام بہن بہن کو خوش رکھے باہر رکھے اس طرح بہت سے مسکراتے رہے تو چلیں جی آج ہم اپنا ولوک کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بتائیں کہ آج ولیمہ ہے تو میں جا رہا ہوں ولیمہ پہ کیونکہ ٹائم جو ہے وہ رات آٹھ پجے کا ہے تو اس وجہ سے ابھی کافی جو ہے وہ دور ہے تو اس وجہ سے تقریباً میرے پاس اس وقت ساڑھے چھے ہو گئے ہیں تو تقریباً پہنچتے ہوئے شام ہو جائے گی تو چلتے ہیں جی تو جو بھی سین ہوئے وہ اپنے دیکھنے والے بین بھائیوں سے ضرور شیئر کریں گے جی اب میں شادی والے گھر پہنچ گیا ہوں تو گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب لوگ کٹھے ہو کر گپ شپ لگاتے ہیں اور ساتھ ہی ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں اور جو کہ ایک پارک کا منظر پیش کرتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ میرا جو دوست ہے کرم حسین اس کا بڑا بھائی ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے تو اب کھانا بلکل تیار ہے کھانا پاک گیا ہے اور پانچ دیکھیں جو اینا چھے وہ بیف کی ہیں ایک چکن کی بنائی ہے دو زردے کی بنائی ہیں اور کیونکہ کچھ لوگ جو اینا وہ بیف نہیں کھاتے تو ان کے لیے چکن ہے تو بہت ہی زبردست کھانا تیار ہو گیا ہے اور دیکھیں کہ گاؤں میں جو شادی ہوتی ہے نا تو بہت ہی یعنی کہ وسیع انتظام ہوتا ہے نا جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان جو ہے یہاں بہت زیادہ انجوائے ہوتا ہے بہت زیادہ مزہ آتا ہے دیکھیں روٹی والے جو ہیں وہ اپنا روٹی بنا رہے ہیں اور جو گوشت بنانے والے ہیں وہ گوشت بنا رہے ہیں تو بس ایسے ہی یعنی کہ کام چلتا ہے اور اور پھر انتظامیاں جو ہوتی ہے وہ خیال رکھتی ہے کہ کون سے والا کام ہو رہا ہے اور کتنا ہو گیا ہے یعنی کہ بہت زیادہ نا مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں بھائی کتنی زبردست جو ہے نا وہ روٹی بنا رہا ہے اتنی بڑی بڑی روٹیاں پھر اس کو نا چھری کے ساتھ جو ہے نا وہ کٹ کرتے ہیں اور کھانا بلکل تیار ہے اب بھائی لوگ جو ہے نا وہ کھانا کھلانے کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں اب کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے کھانا بلکل تیار ہے کھانا اب لگا رہے ہیں تو ہم بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے کھانا شروع ہو گیا ہے تو دیکھیں بلکل یہاں پہ کتنا پور سکون محول ہے اور ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ یعنی کوئی ویٹر وغیرہ نہیں ہوتے لڑکے گوھوں والے جو اپنے گھر والی ہوتے ہیں وہ سب ہی کا خیار رکھتے ہیں سب ہی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کوئی روٹی دے رہا ہے کوئی سالن دے رہا ہے کوئی پانی دے رہا ہے تو کرم حسین سے ملتے ہیں اور اس کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دن جو ہے خوشیوں کا موقع ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھے آمین سمہ آمین اور یہ کرم حسین کا گھر ہے اور بہت ہی پیارا گھر بنایا ہے گوھوں میں تو اب اجازت چاہیں گے اسی کے ساتھ ہم اپنے دیکھنے والے بہن بھائیوں سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہمیں دیجے اجازت تو اللہ حافظ اللہ حافظ